کامیاب زندگی کی سب سے بڑی تسبیح کیا ہے جو تمام لوگ آسانی سے پڑھ سکیں سٹوڈنٹس ناظم گریلو حواتین بچے بے خادمین ازاد بہت سارے اسماع کی مغائرت کی وجہ سے بعض اسماع کے لیے بعض اسماع کی تسبیح پڑھنی آسان نہیں ہوتی مگر فر ایکزامپل بعض اوقات اسماع کی مخالفت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تسبیح شروع کر دی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تسبیح تو آپ بڑے شوق سے پڑھنا شروع کر دی مگر ایک تسبیح پر یا دبان اٹک جاتی ہے ذہن اٹک جاتا ہے یا اس کو بھولا دیا جاتا ہے تو دو ایک تسبیحات ایسی ہیں بلکہ تین ایک تسبیحات ایسی ہیں جن میں کوئی مغائرت نہیں ہے اور سب سے بڑی تسبیح وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پروردگار عالم نے ایک آپ کو اہدنامہ لکھ کے دیا ہوا ہے اور اگر آپ چالاک انسان ہو اللہ کے ذہین انسان ہو تو جیسے اللہ آپ کو بار بار اپنا مسئلہ یاد کراتا رہتے ہیں ویسے آپ بھی اس کو بار بار یاد کراتے رہے کرو کہ اے پروردگار آپ نے کانٹرکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے وَقَاتَبَا عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَا تو اس لیے اس میں رحمان و رحیم و کریم میں کوئی کسی قسم کی مغائرت نہیں ہے میں تھوڑی سی اس میں مزید روشنی ڈالتا جاؤں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسماء آزم کہا ہے فرمایا اسے سورہ بکرہ اور سورہ تاہہ میں تلاش کروں تو سورہ بکرہ اور تاہہ میں صرف دو بڑے اسماء ہیں دو بڑے ایک اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم اور ایک اسم میں وَإِلَهُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرْرَحْمَانُ الرَّحِيمُ دونوں اسماء ایک جیسے نہیں ہیں وہ زیادہ ذہین آدمی ہوگا اللہ میں آپ پر پریشر ڈالنے والا تو دونوں کی تشبیر شروع کر دے گا آپ پہ ہی تو آخر ہے کچھ نہ کچھ فائدہ آقل سے اٹھایا کرو ایک اسم انتظامی ہے ایک اسم تعلیمی ہے دونوں میں آٹھ آٹھ مناسب ہیں جو اللہ نے جنرل ان کے فنکشنز بتایا اگر آپ اللہ کے اس نام میں فنکشن دیکھو اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم تو حی القیوم اس لیے ہے کہ لا تاخذو سنتا ولا نوم اڈمسٹیٹیو اسماء ہے اسے نیند نہیں ہے اونگ نہیں ہے اسی طرح آپ اس کے تمام آیت القرصی میں دیکھو گے تو ان تمام میں وہ فنکشن ہے جو کسی ایڈمسٹیٹر کے ہوتے ہیں جاسوسی کا نظام ہے ہر چیز کی انفرمیشن اس کے پاس ہے اجازت وہ بخشتا ہے معافی وہ دیتا ہے منظ اللہ جی یشفو اندہ اللہ بیزنے بغیر اجازت کوئی ریکمینڈیشن نہیں چلے گی جس کو اجازت دے صرف وہی ریکمینڈ کرے گا اور وہ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے اور وہ اس نے اپنے علم سے تمام چیز کو گھیرا رکھا اس کا انفرمیشنی پروسس مکمل ہے یہ تمام انتظامی معاملات اب آپ دوسرے عسم کو آئیں تو آپ کو حیرانی سے واسطہ بڑھتا ہے کہ وہ تخلیق ہے ساری کی ساری آٹھ امور ہیں انہیں امور سمانیہ کہتے ہیں اور تمام کے تمام تخلیقی ہیں سائنٹفک ہیں نولیجبلیٹی کی ہیں فنکسن کیا ہے انہ فی خلق السماوات والارز واختلاف اللہر والنہار والفلک اللہ تی تجریف البحر وما انظر اللہ من السماع من مائن فاہیابہ الارض بعد موتہا وبس فیہ من کل دعبت وتصریف الریاہ والصحاب المسخر بین السماع والارز اللہ آیات اللہ کم یاکو اگر آپ غور کریں تو ان تمام کوالیٹیز میں تخلیقی پروسس ہیں زمین و آسمان کی تخلیق آبادی کی افضائش اس کا پھیلاؤ یہ انڈر رولز ہیں یہ انڈر رولز ہیں تصریف الریاہ انڈر رولز ہیں اسی طوال صحاب المسخر کشش سکل سے ہیں یہ تمام کے تمام تخلیقی اسماب ہیں سائنٹیفک کریجی اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت ان میں سمٹتی ہے ان میجر ہیڈز میں یہ دونوں اسماع اسماع آزم سمجھے جاتے ہیں ایک کی نویت اور ہے اور دوسری کی نویت اور ہے اس کے علاوہ جو باقی ہے دونوں اسماع ہر شخص پڑھ سکتا ہے جب چاہے پڑھ سکتا ہے ان پہ کوئی مغائرت نہیں ان فیکٹ اگر آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو تصریف الریاہ بخشی گئی حضرت سلیمان کو تسخیر صحاب بخشی گئی تسخیر جنات بخشی گئی انڈر دی رولز اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو کونسا کلمہ اللہ نے عطا کیا تھا اس کا سراغ ہمیں قرآن سے ملتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کلمہ تھا جو حضرت سلیمان کو عطا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ میرے بھائی میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً بخشی گئی اور میری امت پہ عمومیت سے عطا کی گئی یہ دونوں بڑے کلماتِ الہیہ ہیں اور دونوں ہی کلمات افضل ترین کلمات باقی اسما جو ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں ان کی خدمت پہ آمادہ ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے کسی صورت میں بھی پڑھنا چاہے تو یہ بڑے اسماعِ الہیہ ہیں اور ان کے لئے کسی کی اجازت کوئی درکار نہیں ہوتی باقی دو تسبیحات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی ان کے پیشے خاصی گہری کامٹس موجود ہیں ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پہ جا رہے تھے اور حضرت ابو موسیٰ عاشری سلمان بن عاشش ان کے پیشے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ تمہارا ابو موسیٰ ننانوے مسائب اس سے دور ہوتے ہیں ننانوے مسائب اس کالمہ سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مسئبت غم ہے اور سب سے چھوٹی مسئبت غم ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا لازم ہے ہم تو اسے صرف شیطان کو بھگانے کے لئے پڑھتے ہیں مگر دراصل یہ تصوف میں عالی ترین کمیٹمنٹ ہے جب انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ ہے میری اللہ تیرا ہی ہے اور جب آپ اپنا قوت اپنی قوت اپنا ارادہ رضاکارانہ طور پر خدا کے سفرد کر دیتے ہو تو پھر اللہ سے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے بھلائی اور بہتری کے اسباب جمع نہ کر دیم دوسری تصویخات انہوں حضرات اللہ کے رسول نے جب ایک طرف سے آپ گزر رہے تھے تو دیکھا مسجد کے باہر ایک صحابی تصویخ پڑھ رہے تھے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والے کرام کی تصویخ کر رہا ہوں فرمایا مانگ اس نام سے اللہ دیتا ہے مانگ اس نام سے اللہ دیتا ہے یا ذل جلال والے کرام کہ اسم گرامی سے اللہ دیتا ہے اجلت اگر آپ نہ کرو چار دن پڑھ کے غفلت نہ کرو تو یقینا اللہ اس نام کے عوض دیتا ہے ہم انہوں جو انسان کے بارے میں اللہ نے بنیادی بات کہا دی کہ بہت اجلت پسند ہے یہی آپ حال استادوں کا کرتے ہو یہی پیروں فقیروں کا کرتے ہو ایک پیر فقیر سے دعا منگوائی پوری نہیں ہوئی اس کو چھوڑا دوسرے پیر کے پاس چلے گئے آپ پروفیشنل مرید ہو چکے ہو اور وہ پروفیشنل پیر ہو چکے ہو آپ چیزوں کا ثواب کہاں سے اور فائدہ کہاں سے ہو اور پھر اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے دیکھوئے یہ آپ غلط گمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا اللہ اس نے آپ کو بنایا ہوا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت خدا کو اس طرح نہ چاہو جس طرح آپ اشیاء دنیا کو جانتا ہے آپ سارے کام اسباب ختم کر بیٹھتے ہو اب چھوچو چلو یار کسی نے اللہ کا کہا اس کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں تحجد شروع ہو جاتی ہے داڑیاں بڑھ آتی ہیں بدن پہ فقیرانہ کپڑے آ جاتے ہیں دو چار چلے شروع ہو جاتے ہیں پندرہ سولہ مراقبات میں پڑھ جاتے ہو سال دو سال گزرتے ہیں پھر کہہ تو یار اللہ بھی آزما کے تک لے یہ انہیں جہار کم از کم اللہ کو متاثر کرنے والا نہیں ہے He knows what you think He knows what you plan He knows you right from your mind اس لئے خدا کو کبھی بھی طاقت کے کسی حصول کے لئے مت چاہو اللہ کی یاد اللہ کی لئے کرو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذْذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ ایسے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہو محبت سے ان سے تعلق سے ہاں اوشدہ ذکرہ ذرا زیادہ کرو تاکہ وہ سمجھے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتے ہو اللہ کبھی بھی لسر مقام نہیں ہوگا میں آپ کو ربِ قعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کو ذہن میں اس کا مقام دے دو وہ اگلے دن آپ کو مل جائے گا مگر اگر اس کے مقام کے تعیون میں غلطی کرو گے تو وہ قیامت تک آپ کو نصیب نہیں ہوگا کیا عجیب بات ہے کہ پہلا سانس وہ دے آخری سانس وہ دے ماباب وہ دے کوئی نہیں چنتا ماباب ہا مال ہا سب نصب وہ دے رزق وہ دے تعلیم وہ دے رشتے ناتے وہ دے جاب وہ دے عزتیں وہ دے عمر آخر وہ دے کیا عجیب بات ہے کہ سب سب کچھ دینے والے کو آپ سب سے نچلے مقام پہ رکھتے ہیں ہندوان سے بتر ہو گئے ہیں وہ بھی زندگی کی آخری حصے میں خدا کی تلاش کو لازم قرار دیتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو اپنے پہلے شعوری لمحے سے خدا کو ٹاپ پریارٹی سمجھتا ہے جو اللہ کو ترجیح اول نہیں سمجھتا وہ خدا کا سراخ نہیں پا سکتا پہلے دماغ کی یہ غلطی درست کر لو پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہاری طرف امڑ کے آتا ہے کیسے دعائیں قبول کرتا ہے وَلَا تَحْنُوْ وَلَا تَحْزَنُوْ میرے بارے میں سستی نہ کرو اللہ کہتا ہے غم نہ کرو یہ ہلکی پھلکی آزمائشیں ہیں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اَنْتُمَ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو یہ دیکھ لو کہ تم مومن ہو کے نہیں ہوں بہت دیکھل